اس کے بعد سوالات ہیں نو سوال آیا ہیں لہذا اس وقفے میں یہ سوال بھی مختصر طریقے پر تھوڑے تھوڑے جلدی تھوڑے تھوڑے سوالات کے جواب دوں گا پہلا سوال یہ ہے کہ دادی ہوا اگر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی تو پھر کس طرح پیدا ہوئی جواب یہ جو تم نے کہا کہ دادی ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی کہ کیا دلیل ہے جتنی روایت ہے اس سلسلے میں وہ سب اسرائیلیات ہیں اور تفسیروں میں یہ سب اسرائیلیات آئے ہیں اور اسرائیلیات میں بائبل میں آج بھی یہ مضمون ہے اور ایک بائبل فوٹو والی ہے اس فوٹو والی بائبل میں تو پورے سفرے میں فوٹو ہے ایک باغ ہے درخت کے نیچے ایک مرد سویا ہے اللہ تعالیٰ قبوتر بن کر کے پنجے میں چھوی لے کر آئے اور اس مرد کے پہلوں میں سے تھوڑا سا گوش لے گئے اور حضرت حبوہ کو بنا کر بھیج دیا بھی وہ بحث ہوئے ہیں ان کے ابھی بیدار نہیں اسے پہلے وہ آ کر وہاں بیٹھ گئی یہ سارا مضمون بائبل میں ہے آج میں بائبل چھپے ہوئے ہیں ہر زبان میں چھپے ہوئے ہیں دیکھو یہ سب روایتیں تفسیروں میں آئی ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ صحیح حدیثوں میں ہیں بخاری میں صرف ایک حدیث ہے معروض حدیث کا بھی حافظ حجر علیہ الرحمن نے یہ مطلب بیان کیا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیسے حضرت عدادی حبوہ کیسے پیدا ہوئی تو اسے سنو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن نے حجت اللہ میں یہ مضمون لکھا ہے کہ اس وقت مخلوقات تین طرح پیدا ہو رہی بے شمار مخلوقات ہیں جو مٹی سے ڈائریک پیدا ہوتی ہیں جیسے کیڑے مکوڑے فل لٹک رہا ہے اس میں کیڑے پڑ گئے ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے یہ وقت آیا برسات ہوئی تو جنگل میں کیڑے ہی کیڑے پیدا ہو گئے یہ کہاں سے پیدا ہوئے یہ ڈائریک مٹی سے پیدا ہوئے بارش ہوتی ہے تم نالی میں دیکھتے رہو تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا اور مینڈک پیدا ہو کر کود کر کر فٹک دے گے چلا جائے گا فٹرٹر کرنے لگے گا تو بے شمار مخلوقات ہیں جو ڈائریک مٹی سے پیدا ہوتی ہیں پھر ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے جب تک ان کی زندگی ہے وہ زندہ رہ کر کے پھر مر جاتی ہیں تو یہ ان کی قیامت آ گئی مجھے یاد ہے برسات میں جنگل میں ایک کیڑا پیدا ہوتا مخمل جیسا سوخ راتڑیاں ہم کہتے تھے تو ایک خاص مہینہ آیا کہ بس جنگل سارا راتڑیوں سے بھر جاتا تھا اور پندرہ دن کے بعد میں سب ختم کہاں گئے اللہ جانے کہاں گئے تو ایک تو مخلوقات آج بھی بے شمار مخلوقات ڈائریک مٹی سے پیدا ہو رہی دوسری وہ مخلوقات ہیں کہ جو مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہے اور پھر ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے جیسے مسلی ایک دالاب ہو چاروں طرف سے کوئی پانی کے آنے کا راستہ نہ ہو اور تالاب کے اندر پانچ دس سال ہوتے ہوتے اس تالاب میں مسلیاں کوئی بھر خود پیدا ہو جائیں گی پھر مسلیوں کے اندر توالد و تناسل بھی ہوتا ہے مسلی اندہ بھی دیتے ہیں اندہ میں سے بچے بھی نکلتے ہیں اور تیسرے بڑی مخلوقات ہیں گوڑا اونٹ مرغی یہ وہ انسان جنات وغیرہ وغیرہ یہ جو بڑی مخلوقات ہیں ان کے پہلے دو فرد ڈائریک مٹی سے بنائے گئے پھر اس کے بعد میں ان میں توالد و تناسل شروع ہوا اب توالد و تناسل ہو رہا ہے اب دو بارہ مٹی سے نہیں بنتے اور وہ جو رسل صاحب کہتے ہیں کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بن گیا وہ بنا ہوگا وہ بندر سے بنا ہوگا ہم تو نہیں بنائے بندر کے اندر بھی جو پہلے دو فرد ہیں وہ مٹی سے بنائے ہیں اور انسانوں میں جو پہلے دو فرد ہیں دادے دادی وہ بھی مٹی سے بنائے ہیں دلیل حوالہ روح المعانی ایک بڑی موتبر تفسیر ہے اس کی سورہ نسا کھولو سورہ نسا کی پہلی آیت ہے اس کی تفسیر حوض میں وہی مشہور تفسیر کیے کہ دادا مٹی سے اللہ نے ان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا پھر ان کی پسلی سے دادی کو پیدا کیا وہ جو اسرائیلی ریوب مزون جو تفسیروں میں آیا وہی کیا ہے وہی حاشیہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہے محمد باقر رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں ان کا قول لکھا ہے اور لکھا ہے کہ خلقت حواؤ من بقیت تینت آدم پھر بارہ لکھ کر لکھا ہے من ہو یعنی یہ حاشیہ کسی نے نہیں بڑھایا بلکہ تفسیر والے نے ہی یہ حاشیہ لکھایا کہ حضرت دادہ آدم کو پیدا کرنے کے لئے جو حکم ہوا تھا اور فرشتوں نے جو مٹی تیار کی تھی اس مٹی میں سے دادہ کا پتلہ بنا دیا تو باقی جو بچی ہوئی مٹی تھی اس مٹی سے دادی ہوا وہ بنایا گیا ہے یہ روح المعانی کے سور نیسا کے پہلی آیت کی تفسیر کے حاشیہ میں ہیں اور حضرت امام باقر یہ حضرت جابر کے شاگرد ہیں ان کا قول لکھا ہے کہ خلقت حواؤ من بقیت تینت آدم یہ دوسرا قول ہے پھر مسئلے دو ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے یہ تو بداہتاً غلط ہے ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے بنی ہے یہ تو غلط ہے کیوں؟ بہت سی عورتیں مرد کے اس کے شوہر کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو جاتی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے ابھی تو لڑکا تو وجود میں نہیں آیا تو اس کی پسلی سے کہاں پیدا ہوئی اور بہت سی لڑکیاں ہیں زندگی پر شادی نہیں کرتی تو وہ کس کی پسلی سے پیدا ہوئی لہذا یہ مضمون کہ ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے یہ تو مضمون بداہتاً غلط ہے ہاں دادی دادا کی پسلی سے پیدا ہوئی یہ بائبل سے یہ مضمون ترسیوں میں آیا ہے صحیح حدیثوں میں یہ مضمون نہیں ہے اور یہ سوال کبھی دادی پیدا کہاں ہوئی تمام بڑی انوا اس کے پہلے دو فرد دائرک مٹی سے بنے ہیں تو انسان بھی ایک بڑی نوع ہے اس کے پہلے جو دو فرد ہیں وہ ڈائرک مٹی سے بنے ہیں یہاں رکھ کر یہ ایک بات سمجھو یہ مولویوں کے سمجھنے کی بات ہے ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں ہے وہ یہ ہے نفس واحدہ کی تفسیر کرتے ہیں آدم علیہ السلام یہ تفسیر متعید نہیں ہے نفس سے مراد انسان کا نفس ہے جس کو نفس ناطقہ کہتا ہے اللہ نے تم سب انسانوں کو انسان بنایا انسان کا جو نفس ہے نفس ناطقہ اس سے بنایا ہے اور کا جوڑا بنایا ہے مرد اور کا جوڑا بنایا ہے یعنی دو سنفیں بنائیں ایک سنف مرد ایک سنف عورت وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِرًا وَنِسَا پھر ان دونوں سے بہت مخلوقات پھیلائی بہرحال یہ جہاں قرآن میں جہاں جہاں نفس آیا ہے اس نفس سے مراد ہے نفس ناطقہ آدم علیہ السلام مراد نہیں اور اس کی یہ تفسیر میری تفسیر ہے ہدایت القرآن اس میں سور نساء کے شروع میں بہت تفسیر سے میں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ نفس سے مراد نفس ناطقہ ہے جو تمام انسان مردوں کا اور عورتوں کا مشترک نفس ہے اس نفس سے اللہ نے جوڑا بنایا ہے مرد و زن کا زو زن کے معنی بیوی نہیں خلقہ منہ زو جہا زو جہا کہ میں نے بیوی نہیں جوڑا اسے مرد و عورت دونوں آئے پھر اس جوڑے سے بے شمار نسل پھیلی آگئے بس یہ اتنی تفسیر لیکن لوگوں میں جو بات چلی ہوئی ہے اور وہ اتنی دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بخاری شریف کے حاشی میں بھی یہ لکھا ہے جہاں یہ کل میں نے بخاری کے حدیث بیان کی تھی کہ اندالمرعت خلق من غلائن اور پسلی سے پیدا کی گئی وہاں حاشیہ میں بھی یہ لکھا ہے اور وہ حاشیہ بھی بہت بڑے آدمی کا حاشیہ ہے حضرت مولانا احمد علی صاحب مہدی سہارن پوری کوئی معمولی آدمی نہیں بہت بڑے آدمی تھے مگر انہوں نے وہ حاشیہ ادھر ادھر کتابوں میں سلی نقل کیا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا پس یہ جو کتابوں میں اقوال ہوتے ہیں ان اقوال کے پیچھے اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے اگر دلیل نہیں ہے تو پھر بغیر دلیل کے کوئی چید نہیں مانی جاتی ہے اور قرآن میں بھی کوئی واضح بات نہیں ہے کہ عورت دادی دادا کی پسلی سے بنی ہے ایسی کوئی واضح بات قرآن میں نہیں ہے حدیث میں بھی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے اور دوسری جن حدیث میں یہ بات ہیں وہ سب بائبل سے اس کے بعد پھر سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ تراوی کی نماز چار رکعت کر کے پڑنا جائز ہے یا نہیں چار نہیں چھے رکعت کر کے پڑو آٹھ رکعت کر کے پڑو سب جائز ہے آٹھ سے زیادہ دس رکعت ایک سلام سے پڑنا مقروح ہے کوئی بھی نفل نماز تراوی کی تو تخصیص نہیں ہے کوئی بھی نفل نماز ہے ایم اے ثلاثہ کے یہاں تھی یہ ہے کہ افضل دو 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 ہے لیکن امام آزم کہتے ہیں کہ چار ایک سلام سے افضل ہیں اور چھے بھی ایک سلام سے جائز ہے آٹھ بھی ایک سلام سے جائز ہیں آٹھ سے زیادہ ایک سلام سے پڑنا ٹھیک نہیں پھتراوی اگر چار پڑے چھے پڑے آٹھ ایک سلام سے پڑے سب جائز ہے آٹھ سے زیادہ خلاف اولہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعتیں ایک سلام سے پڑنا ثابت ہے آٹھ سے زیادہ پڑنا ایک سلام سے پڑنا ثابت نہیں تیسرا سوال ہے اگر گھر میں محرم خواتن کے ساتھ بات جماعت نماز ادا کی جائے تو کیا خواتن تکبیر کہہ سکتی ہیں کہہ سکتی ہیں اور خواتن کے کہنے کے بجائے جو امام بن رہا ہے مرد وہی تکبیر کہہ ہماری یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ امام صاحب مسلح پر کھڑے ہیں اور تیشے سے کوئی تکبیر نہیں کہہ رہا تو تکبیر کہو آرہ پھر ان کو کیا کہہ رہا تو خود کہنا تکبیر کہنے کے لئے کوئی دوسرا ہونا امام بھی تکبیر کہے گا سعودیہ میں چلے جاؤ سعودیہ میں جو بڑی مسجدیں ہیں ان میں تو بہت سارے امام ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں اس میں ایک ہی آدمی مرازم ہوتا ہے وہ ہی مسجد میں ہور چلاتا ہے مشین چلا کر مسجد کالین ساپ کرتا ہے وہ ہی وہاں پانی نہیں ہوتا ہے نالیاں اور نل نہیں ہوتے ہیں وضو کا انتظام نہیں ہوتا ہے کالین کے اوپر مشین چلا کر کے ساپ کرنا ہے تو وہ ہی ایک آدمی کرتا ہے وہ ہی اعظام دیتا ہے پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ ہی لارڈی سوکر کے پاس جا کر کے تکبیر کہتا ہے پھر مسلے پر آ کر کے نماز شروع کرتا ہے پڑھاتا ہے وہاں کوئی دوسرا تکبیر کہنے والا نہیں ہے مگر ہماری ایسا دماغوں میں بیٹھا ہے کہ تکبیر کہنے والا دوسرا ہونا چاہیے دوسرا نہیں ہے اگر پیچھے کوئی مرد نہیں ہے تو جو مرد امام بن رہا شوہر امام بن رہا وہ ہی تکبیر کہنے والا ہے لیکن اگر عورت تکبیر کہنے والا ہے تو عورت بھی کہہ سکتی ہیں مرد حافظ ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور عورت بھی حافظہ ہے تو وہ اگر غلطی کرے تو لخمہ دے سکتی ہے اس سے نماز نہیں ٹھٹی ہے اور وہ جو بھی قامے ہیں کہ سوہت المرعت عورتن اس کا عورت کے آواز بھی ستر ہے ننگاپا ہے اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے کہ گر میں عورت ہے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹا ہے تو عورت گر میں اس سے باتیں نہ کرے قراری آواز میں کہہ دے میاں صاحب گر میں نہیں ہیں یہ جو عورتوں کا اجنبیوں کے ساتھ رسیلی آواز میں گھتگو کرنا ہے اس کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہے سوہت المرعت عورتن عورت کے آواز بھی عورت ہے نماز میں اگر عورت لخمہ دے گی تو عورت کے نماز نہیں ٹھٹے گی مرد لخمہ دے گا تو نماز نہیں ٹھٹے گی اور وہ تقبیر کہے گی تو اس سے کوئی نوازمان ٹھٹنی پڑے گا باقی اس کو کہنی نہیں چاہیے امام مرد ہے وہ مرد ہی تقبیر اس کے بعد ہے جو حدیث شدید درجہ کی ضعیف ہو جو حدیث شدید درجہ کی ضعیف ہو وہ فضائل میں چل سکتی یا نہیں ہے نہیں چل سکتی ضعیف حدیث فضائل میں موتا ہو رہا ہے ضعیف حدیث فضائل میں موتا ہو رہا ہے لیکن جو حدیث شدید ضعیف ہے یعنی تقریباً موضوع جیسی ہے ایک تو ہے سو فیصد موضوع گھڑی ہوئی حدیث ہے اور یہ کوئی ہے کہ وہ شدید ضعیف ہے تو وہ بھی گویا یہ سمجھو کہ وہ موضوع جیسی ہے وہ فضائل میں بھی نہیں چلے گی فضائل میں ضعیف حدیث چلے گی ضعیف حدیث جو ہے وہ تو فضائل فضائل امام میں ضعیف حدیث چلتی شدید ضعیف حدیث نہیں چلتی اس کے بعد سوال ہے اگر ترابی کی پہلی چار رکعت میں پندر ہوا پارا پڑا پھر باقی سولہ رکعت میں تیروا چودوا پارا پڑا تو کیا ترابی درست ہو جائے گی بلکل درست ہو جائے گی اس مسئلے کو چھوڑو تم یوں سمجھو کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں قل ہو اللہ پڑا اور دوسری رکعت میں طبت یدہ پڑا تو نماز ہو جائے گی اور پڑھنا نہیں چاہیے پڑھنا پہلی رکعت میں طبت یدہ پڑھو پھر دوسری میں قل ہو اللہ پڑھو یعنی اترتا قرآن پڑھو اور یہ اترتا قرآن پڑھنا واجب ہے مگر یہ قرآن کا واجب ہے نماز کا واجب نہیں لہٰذا اگر کوئی سرہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی نماز کا کوئی واجب ہوت نہیں ہوا سبب اور مسبب کسے کہتے ہیں سبب کے معنی ہے ذریعہ جیسے کوئے میں پانی تک پہنچنے کا ذریعہ رسی اور ڈول ہے اس کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں تو یہ رسی اور ڈول سبب ہے پانی مسبب ہے اسی طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں روٹی سالن کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں دشکم سیر ہوتے ہیں تو یہ پیٹ بھر گیا سیر ہو گئے یہ سیر ہونا مسبب ہے اور اس کا سبب ہے روٹی سالن اور پانی یہ اس کا سبب ہے قرآن قریب میں آگے جا کر کے آئے گا شرعون نے اپنے حامان سے کہا کہ تو یہ پڑھا پڑھا پکا اور پکی ہیٹے پکا کر کے ایک مونچہ محل بنا میں اس رہن پہ محل پر چڑھ کر کے آسمان کی راہوں سے پالوں گا اب لوگ الاسباب تو ایسا محل بنا کہ میں اس پہ چڑھ کر کے اسباب پالوں اسباب السماوات آسمانوں کی راہیں پالوں یعنی وہاں اتنا محل بنا کہ میں اس پہ چڑھ کر کے آسمان پہ چڑھ جاؤں اور پھر جا کر کہ اللہ میں اسے پوچھ آؤں کہ انہوں نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا یا نہیں بنایا اچھا پھر یہ جو اسباب ہیں روٹی سالن سے پیٹ بر جاتا ہے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے یہ جتنے اسباب ہیں یہ کس نے اسباب بنایا ہے نہیں روٹی کے اندر تو یہ تاثر نہیں ہے اگر روٹی بے تاثر ہے تو جس کو استسکا کی بیماری ہے وہ پانی پیتے پیٹ فٹ جاتا ہے کھاتے کھاتے پیٹ فٹ جاتا ہے پیٹ نہیں برتا یہ تو اللہ نے ان میں یہ سبب کے اندر یہ تاثر رکھی ہے تو اللہ ہے مسبب الاسباب اسباب کو اسباب بنانے والے اللہ ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کسی سبب کو سبب بنانے والا نہیں ہے تمام اسباب کو اللہ نے اسباب بنایا ہے اور یہ اسباب جو ہیں مسببات تک لے جانے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے تو ان اسباب سے مسببات تک پہنچتے ہیں قادر مطلق کے کیا بانے ہیں مطلق کے معنی ہے کامل قادر مطلق یعنی کامل قادر ایسا قادر کہ جس سے اوپر کوئی قادر نہیں ہے آخری سیرہ ہے قدرت کا وعنی قدرت تو نیچے ہوتی کہ ایک قادر ہے اس سے اوپر والا قادر ہے اس سے اوپر والا قادر ہے یہاں تک کہ آخری سیرہ اللہ قادر ہے اللہ کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے تو قادر مطلق کے معنی ہے کامل قادر مطلق یعنی کامل اس کے بعد سوال ہے ہمارے بنگلہ دیش میں عوام الناس سلوک اور تصوف کے تعلق سے افراد و تفرید کے شکار ہیں اس صورتحال میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت میں بیعت کی کیا حقیقت ہے سنو پائے یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے افراد کے معنی ہے زیادتی آگے بڑھنا اور تفرید کے بانے پیشے رہ جانا کتائی کرنا سلوک کے تعلق سے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بیعت کا کوئی جواز ہے ہی نہیں یہ فرقہ ہے نجدیوں کا اور انہی نجدیوں کے فرقے کا مودودی جو ہماری یہاں ہیں یہ تصوف کو مانتی ہی نہیں مودودی صاحب نے تو تصوف کو چنیا بیغم لکھا ہے چنیا بیغم کہتے ہیں افیون کو کہ یہ پیر صاحب موریدوں کو یہ افیون کھلا دیتے ہیں ارپاگل بنا دیتے ہیں تو یہ مودودی اور یہ نجدی اور آج کل سعودیہ میں زیادہ تر سب نجدی ہیں اور یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ بھی سب نجدی ہیں یہ تصوف کو گانسی نہیں ڈالتے ہو کہنے کچھ نہیں اور ایک دوسرا فرقہ ہے جو بیدتیوں کا ہے جو بریلویوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر نجد ناممکن ہے جس کو آخرت میں نجد چاہیے تو پیر چاہیے بلکہ ان کے گدے تو یہ کہتے ہیں کہ بولتے پیر گونگے پیر سے بولتا پیر اچھا گونگا پیر یعنی قرآن اور بولتا پیر یعنی یہ پیر وہ اچھا یہ دونوں فرقے افراد اور تفریت میں ہیں صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے سنو قرآن سے اور حدیث قرآن سے اور صحیح حدیث سے بیعت کا ثبوت ہے سور ممتہنہ میں آیت ہے یا ایوہ نبیو اذا جا اکل مؤمنات یبائعنک اللہ اللہ یشرکنا باللہ اس میں ذکر ہے کہ اگر عورتیں اگر آپ سے بیعت کرنے آئے ہیں تو آپ ان شرائط پر ان دفعات پر بیعت کر لیں تو یہ بیعت کا قرآن میں ذکر آیا اور جو حکم عورتوں کے لئے ہے وہی حکم مردوں کے لئے ہے یہ قائدہ یاد رکھو نوعی احکام مرد اور عورت کے مشترک ہیں اور سنفی احکام الگ ہیں مرد کے راڑی نکلتی ہے عورت کے نہیں نکلتی ہے عورت کو حیض آتا ہے مرد کو نہیں آتا اس کے احکام الگ ہیں لیکن نوعی جو احکام ہیں وہ سب کے دوق ہیں مرد کو بھی نماز پڑھنے ہیں عورت کو بھی نماز پڑھنے ہیں روزہ رکھنا ہے زکاة دینا ہے سب کے احکام مشترک ہیں تو اب یہ بیعت کا جو حکم ہے یہ سنفی نہیں یہ نوعی ہے اور جب عورتوں کے تعلق سے بیعت کا ذکر قرآن میں آیا تو وہی مردوں کے لئے حکم ہے اور بخاری شریف میں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نے ہم سے کہا آؤ بیعت کرو یہ بیعت سلوخ ہے اور وہی دفعات جو سور ممتحے نامے ہیں انہی دفعات پر حضور نے مردوں کو بیعت کیا تو قرآن سے بھی بیعت کا ثبوت ہے اور حدیث سے آلہ درجے کی پکی بخاری کے حدیث سے بھی بیعت سے ثبوت ہے مگر اس کے ساتھ سنو میرے بیعت بیعت آخرت میں نجات کے لئے ضروری نہیں اگر آخرت میں نجات کے لئے بیعت ضروری ہوتی تو تمام مرد اور تمام عورتیں حضور سے بیعت ہوتے حالانکہ تمام صحابہ حضور سے بیعت نہیں تھی تمام صحابیات حضور سے بیعت خاص خاص صحابیت بیعت تو یہ جملہ آتا ہے یہ خاتون بیعت کرنے والی خواتین میں سے ہے اس سے ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا تھا ایسے مردوں میں سے بھی بیعت کرنے والے خاص ہیں اور یہ جو آج کل سلسلہ ہے کہ پیر صاحب نے مجاز بنایا اب تو مجاز نے مجاز یعنی حقیقت کا مقابل مجاز ڈپلیکٹ یہ لب سے ہی غلطی استعمال کرتے ہیں مجاز بنایا یہ جو سلسلہ ہے ہم نے آج تک کسی حدیث میں نہیں پڑا کہ حضور نے کسی صاحبی کو خلیفہ اور مجاز بنایا ہو بیعت تو صاحبہ تھے اور جن باتوں پر بیعت تھے صاحبہ مضبوطی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے تھے لیکن حضور نے کسی صاحبی کو اجازت دی ہو کہ تو آگے بیعت کرنا اور رہنمائی کرنا اس کی کوئی حدیث ہم نے آج تک نہیں پڑی بس یہ جو سلسلہ ہے پھر اس کا تعلق ارشاد ارشاد مانے جس کے بعد دین کا پختہ علم ہے وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کرے گا بیعت سے کوئی تعلق نہیں بیعت الگ سلسلہ ہے یہ تو ذاتی عمل کے لیے ہے ہم نے پیر کے ساتھ جن باتوں کا معاہدہ کیا ہے ان باتوں پر مضبوطی سے ہم عمل کریں یہ اس مقصد سے بیعت ہے اور لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے ارشاد دینی رہنمائی کے لیے دین کا پختہ علم ضروری ہے جس کے بعد دین کا پختہ علم ہے وہ رہنمائی کرے گا مجھے یاد ہے جب ہمارے دیوبندیت شروع ہوئی اور شروع شروع میں کام ترہ تو ہمارے یہاں مدرسوں میں نساب میں درور مختار پوری بڑھائی جاتی تھی و دارالفتہ اور فتوہ کا کام کوئی نہیں بتا تھا آج دارالفتہ دیش شمار دارالفتہ ہیں اور کسی دارالفتہ کے طالبیزوں کو پوری فیقہ نہیں معلوم ہوں اور پہلے اسی درس نظام میں درور مختار پوری بڑھاتے تھے اب جس نے درور مختار پوری پڑھ لی وہ تو مفتی ہے وہ دینی رہنمائی کرے گا اور یہ جو دارالفتہ سے مفتی نکل رہے ہیں جن کو پوری فیقہ ہی نہیں جانتے وہ کیا دار دینی رہنمائی کریں گے اور کیا پتوہ دیں گے تو اسی طرح سے میرے سمجھو کہ بیعت ذاتی ضرورت کے لیے اپنے بات میرے اندر کی جو بیماری یہ ہیں جس کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں تو وہ پیر کے ذریعے سے اس کی میں اصلاح کروں گا اور کچھ عمل مضبوطی سے عمل کرنے کے لیے میں پیر کی رہنمائی کروں گا اور لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا اس کا طاقت تو پختہ علم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ارشاد کا تعلق ہے بیعت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں لہٰذا میرے بھائیو بیعت برحق ہے لیکن خواس کی بیعت عوام کی نہیں یہ جو عوام کی بیعت ہے یہ تو برعلیت ہے اور خواس کی جو بیعت ہے یہ دیوبندیت ہے اور خواس کو بیعت کرو اور بیعت کر کے حضرت شیخ مدانہ زکریہ صاحب قدسہ سر رہو نے اپنے آپ بیٹی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے مولانا میں نے مولی منور قطیحاری کو اور مفتی محمود گنگوہی کو چالیس سال رگڑا ہے لفظ رگڑا لکھا ہے کہ چالیس سال رگڑا ہے اس کے بعد ان کو اجازت دیئے تو اب یہ ایسے خواسی کو بیعت ہوتے تھے عوام کو بیعت نہیں کرتے تھے اور عوام اگر بیعت ہوتے بھی تھے تو ان کی ذات تک ان کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا تھا بہرحال بیعت برحق ہے اور خواس کی بیعت دیوبندیت ہے اور عوام کی بیعت یہ برلویت ہے ہمارے چار آقابیر ہیں حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی حضرت مولانا یاکوو صاحب اور حضرت تھانوی یہ چار ہمارے بڑے ہیں دیوبندیت کے بڑے ہیں ان میں سے مولانا حضرت نانوتوی اور حضرت مولانا یاکوو صاحب کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے کچھ لوگ بیعت تھے اور ان کا کوئی خلیفہ نہیں ہے کوئی مجاز نہیں حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی بیعت خواس کو بیعت کرتے تھے اور ان کے خلافہ بھی ہے پھر ہمارے حضرت نانوتوی قدسہ سر رہو کے شاگرد ہیں حضرت مولانا عبدالعلي میر تھی ان سے دہلیم مدرسہ عبدالرب میں پڑا ہے حضرت مولانا محمد نظیر صاحب پالنکو دن ہے حضرت مولانا محمد نظیر صاحب کے مدرسے میں میں چار سال پڑا ہوں پھر اس کے بعد میں مذاہرل میں گیا ہوں حضرت مولانا محمد نظیر صاحب بھی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے کسی کا حدیعہ بھی قبول نہیں کرتے تھے تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت قرآن و حدیث سے بیعت تو ثابت ہے آپ کسی سے بیعت کیوں نہیں ہیں اور آپ کسی کو بیعت کیوں نہیں کرتے تو حضرت نے جواب دیا کہ میں مومنوں کو جاہل پیروں کی بیعت میں سے نکال کے لائے ہوں میں مومنوں کو جاہل پیروں کی بیعت میں سے نکال کے لائے ہوں اگر میں بیعت کرنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے تو بیعت نہیں کرتے تھے اور یہ بیعت ہوتی کیا ہے حدیعہ لینے کے لیے حضرت حدیعہ میں نہیں لیتا تھے کسی در بعض بڑھتے تھے وہ سردی میں میتھی بان کر لے جاتے تھے تو قبول کر لیتے تھے استعمال کرتے تھے واقعی اس کے علاوہ کوئی ہدیعہ قبول نہیں کرتے تھے بہرحال یہ سب بیعتیں ہدیعہ قبول کرنے کے لیے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ہیں اور حضرت نانو تیوی اور مولانا یاقوب صاحب یہ دونوں بیعت بالکل نہیں کرتے تھے پس یہ خواست کی بیعت برحق ہے اور جس سے جس کو بھی بیعت کرو اس سے ہدیعہ نہیں لینا حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں ہدیعہ اگر کسی کو دینا ہے تو پہلے درخواست دینے پڑتی تھی اور اجازت لینے پڑتی تھی جتنی اجازت دے اتنا ہی ہدیعہ لا سکتے ہو بغیر اجازت کے ہدیعہ کوئی لاتا ساتھ حضرت حضرت کر دیتے تھے کیونکہ ایک طرح ہم خواست کو بیعت کر رہے ہیں اب وہ جو خاص آدمی ہیں جب بھی آتا ہے پیر کے ساتھ تو ہزار دو ہزار روپے کہہ دیعہ لے کر آتا ہے تو پھر تو چند مرتبہ حدیعہ قبول کرنے کے بعد پھر خلیبہ بنانا نہیں پڑے گا نہیں بنائیں گے کہاں گائیں گے جتنا ہزار کا بنانا پڑے گا اس لیے میں نے یہ کہا کہ جو افراد و تفرید ہے بنگلہ دیش میں بہت افراد و تفرید ہے پیر ہمیں سارے کے سارے پیر ہیں ان کے یہاں رجشٹر ہیں رجشٹروں میں موریدوں کے نام ہیں اور ساتھ میں ایک جلسہ ہوتا ہے اور سارے مورید حدیعہ لے کر آتا ہے یہ سب برلویت ہے یہ دیووندیت نہیں ہے اور یہ جو ہمارے یہاں ہندوستان میں رمضان میں اجتماعی اعتقاب شروع ہوئے ہیں اور اس میں ایک دھیل اکھٹا ہو جاتی ہے کھانا کھانا کے لیے بہترین کھانا کھانا کے لیے اکھٹا ہو جاتی ہے ان میں سے بھی زیادہ تر خانقاؤں میں یہی برلویت آگئی ہے سب میں نہیں ہمارے بعض اقابل کے یہاں تو بھی بہت سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اکثر اب بعض اقابل ہیں تو بس ایک مہد رسم ہو گئی ہے یہ سب یہ سب بیعت ہیں اور یہ سب اعتقاب بھئی اعتقاب ہے سال بر رہتا ہے رکھو پیر صاحب مورید کو سال بر اپنے پاس رکھا ہے رگلائی کریں یہ کیا بات ہے کہ رمضان امتان آئے حدیعہ لے کر آئے رمضان کے بعد خلافت لے کر چلے اس کے بعد آخری سوال ہے جی جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو اگر دو مسلمیوں کے درمیان میں ایک میٹر کا فاصلہ رکھ کر بہت جماعت نماز ادا کی جائے تو کیا نماز مکروح ہوگی مجھے نہیں معلوم ایک تو ہے اپنے اختیار سے اس طرح سے کھڑا رہنا تو نماز مکروح ہوگی کیونکہ حدیثوں میں ترہا سو مل مل کے کھڑے رہو سفیں سیدھی کرو اور مل مل کے کھڑے رہو یہ حکمیں ہیں لہٰذا اپنے اختیار سے اگر الگ الگ کھڑے رہو گے نماز مکروح ہوگی لیکن گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اگر اس طرح ہے تو پھر کراچی میں ایک بڑے عالم ہیں مولانا عبدالرعوب صاحبہ غانی کراچی کی سب سے بڑی مسجد و مسجد طوبہ اس کے وہ امام ہیں جب مفتی مفتی تقی صاحب مدد ذن لہو نے تقریر کی اور یہ کہا کہ اس طریقے پر گورنمنٹ نے نمازیں پڑھنے کی عزت دی ہے تو مولانا عبدالرعوب صاحبہ نے مجھے فون کیا کہ میں کیا کروں میں امام ہوں تو میں نے کہا کہ آپ جس میں دقلی نہ دیں آپ مسلح پر پہنچ کے نماز پڑھا دیں مسلحیوں کو جس طرح کھڑا ہونا وہ کھڑے ہاں اور مسلحیوں کو حکومت کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی ذمہ داری ان پر ہے آپ کا کام مسلحیوں کو آپ نہ الگ کھڑے ہونے کو کہیں نہ مل کر کھڑے ہونے کو کہیں آپ تو نماز پڑھا کر چلے آئے ہیں لہٰذا مکروح ہوگی اس قورن جو بیماری ہے اس بیماری کی وجہ سے اس طرح سے کھڑے ہونے سے نماز مکروح ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا میں جواب نہیں دے رہا میں جوابیں دے رہا کہ اگر اختیاری معاملہ ہے اور اس طرح سے الگ الگ کھڑے ہوگئے تو نماز نہیں ہوگی اگر نماز مکروح ہوگی اور اگر ایسا تو الگ الگ کھڑے رہتا ہے تو مسجد کے اندر کتنا بھی فصلہ ہو یہ اختیاری معاملہ ہے نہیں نماز ہو جائے گی تو میں نے مولانا عبدالرہو صاحب کو یہ بتلایا کہ آپ مسئلہ یہ جان لے کہ آپ کے مسجد میں لوگ کیسے کھڑے ہیں جیسے بھی کھڑے ہیں مسجد میں فاصلے سے کھڑے ہیں تب بھی ان کے نماز ہو جائے گی غیر مسجد میں اگر کوئی فاصلے سے کھڑا ہے تو وہاں پھر مسئلے ہیں کہ کتنے فاصلے سے نماز ہوگی کتنے فاصلے سے نہیں ہوگی لیکن مسجد میں فصلہ مانے نہیں ہیں لہذا مسجد میں اگر لوگ اس طرح سے فصلہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جانے ہیں نماز مکروح ہوگی یا نہیں ہوگی یہ موڈی صاحب سے پوچھو